اسلام علیکم ناظرین میں ہوں موغی صلیم آپ کو توضہ ترین اپڈیٹ سے میں آگا کرتا جلوں ٹی ایل پی کا لانگ مارچ اس وقت لاہور میں موجود ہے داتا دروار پر انہوں نے ایک گھنٹے ریس کیا اس کے بعد وہ پھر چل پڑے ہیں اور ان کے جو منزل ہے وہ اسلام آباد ہے یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں اسلام آباد اور آلپنڈی کا سنگم فیضاباد انٹرچیج ہے فیضاباد انٹرچیج کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ یہ مکمل طور پر بند ہے ابھی تک بند ہے اور اس کے علاوہ اس طرح آنے والے تمام راستے حکومت نے بند کیے ہوئے ہیں سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے ہائی الیٹ پر ہے ریجز کی گھڑیں یہاں موجود ہیں وارٹر کینن موجود ہے اس کے علاوہ پولیس کی بھاری نفری یہاں پر تائینات ہے اور مکمل اپنے ساد و سامان کے ساتھ ہے تاکہ کسی بھی ممکنہ احتجاز کو روکا جا سکے لیکن یہاں پر ایک بات بتانا بہت ضروری ہے اس وقت راول پنڈی میں کوئی بھی شخص جو تحریک لبیگ سے جن کا تعلق ہو وہ اس وقت ساد وقت پر نہیں آیا اور نہ ہی کہیں پہ احتجاز ہو رہا ہے اور نہ ہی کہیں سے کوئی ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی شخص احتجاز کر کے یہاں پہ پہ پہنچ سکتا ہے ہاں یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں جو تحریک لبیگ کو سپورٹ کرتے ہیں وہ روپوش ہیں اور اس وقت وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب راول پنڈی میں تحریک لبیگ کا لانگ مارچ پہنچے تو اس کے ساتھ شامل ہو جائیں اس کے علاوہ یہاں پر جتنے بھی راستے ہیں یا مری روڈ ہے سکس روڈ ہے شمس آباد کا علاقہ ہے حضاباد کا علاقہ ہے یہاں پر کسی قسم کا کوئی احتجاز دیکھنے کو نہیں مل رہا اس کے ساتھ سا آزاد کشمیر سے سننے میں آ رہا ہے کہ وہاں سے بھی کافلے اسلام آباد کی جانے گامزان ہو چکے ہیں اس کے علاوہ اسلام آباد ڈویزن رولپنڈی ڈویزن مری اور اس کے گردنوار جتنے بھی شہر لگتے ہیں وہاں سے بھی کافلے جو ہیں وہ روانہ ہو چکے ہیں اور کچھ لوگ انڈویزنی آ رہے ہیں کوئی اپنی ویہیکلز پر آ رہے ہیں کوئی پیدل آ رہے ہیں جس کو جس طرح سے بھی صحیح لگ رہا ہے وہ اسی طریقے سے رولپنڈی اسلام آباد پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے اب میں آپ کو بتا دوں کہ لاہور میں جو سیچویشن ہے وہ بڑی خطرناک ہے بڑی ہی گمبیر ہے اس وقت طریقے لبیق پاکستان کے کارکون اور لاہور پولیس پنجاب پولیس کہہ سکتے ہیں پنجاب پولیس آمنے سامنے ہیں رینجرز کی بھی وہاں پر موجودگی ہے دو تین لیئرز بنائی گئی ہیں جس میں طریقے لبیق پاکستان کو لاہور سے نکلنے سے روکا جا رہا ہے کوشش یہ کی جاری ہے کہ کسی طرح بھی طریقے لبیق پاکستان کو لاہور سے ہی نہ نکلنے دیا جائے اس کے علاوہ ان کا جو راستہ ہے وہ جیٹی روڈ ہے اور جیٹی روڈ کے ارد کے جتنے بھی شہر لگتے ہیں وہاں سے بھی کارکون بڑتے دار میں آ سکتے ہیں ایک بار یہ کافلہ جیٹی روڈ پر چڑ گیا تو پھر پورا جیٹی روڈ بند ہو جائے گا اور موٹر وے ابھی تک کھلی ہوئی ہے بھی ایسی کوئی اطلاعات نہیں آئی کہ موٹر وے بند کر دی گئی ہے لیکن یہ گمسان کرن جو پڑا ہوا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جب مسجد رحمت اللہ عالمین سے یہ لوگ نکلے تحریک اللہ بیگ پاکستان کے تو ان کو بلکل بھی روکا گیا ان کو روکا گیا جیو پی جو چوک ہے وہاں پہ اور اس کے علاوہ سیکٹریٹ کہہ سکتے ہیں اس کے قریب جا کر ان کو روکا گیا اور وہاں پر صحیح شدید قسم کی شیلنگ بھی ہوئی اترہ تحریک اللہ بیگ پاکستان نے پتھراؤ کیا پولیس پر پولیس کی جنب سے شیلنگ کی گئی شادتیں ہیں وہ پولیس کی جانے سے ہو چکی ہیں اور تین پولیس کے اہلکار وہ شہید ہو چکے ہیں تریک اللہ بیگ کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ گاڑی کے نیچے آنے کے ورح سے کچلے گئے ہیں جس کے ورح سے وہ شہید ہوئے ہیں لیکن پولیس کا جو افیشل اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ تریک اللہ بیگ والوں نے انہیں شہید کیا ہے اس کے علاوہ تریک اللہ بیگ کی جانے سے یہ دعویٰ کہ جا رہا ہے کہ ان کے پینتی سے چالیس لوگ ایسے ہیں جو انتہائی تشویشناک حالت میں ہیں گھائل ہیں زخمی ہیں اور ان کی طرف سے بھی شادتوں کی تصدیق کی جاری ہے کہ وہ ان کے بھی لوگ جو ہے وہ اس سارے معاملے میں مرے جا چکے ہیں اب میں آپ کو بتا دوں کہ مذاکرات کے جو حوالے سے پیشرفت ہے ایک دور ہوا تھا تریک اللہ بیگ پاکستان کے درمیان اور حکومت پنجاب کے درمیان لیکن وہ صحیح نہیں ہو سکا اور کامجاب نہیں ہو سکا لیکن اب ان کی شورہ کا ایک افیشل سٹیٹمنٹ جو آیا ہے میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں جب تک امیر محترم حاویس ساد حسین رزوی نہیں پہنچیں گے اب مذاکرات نہیں ہوں گے یہ مرکزی شورہ تریکلپ بیگ نے اعلان کیا ہے ہمیں مذاکرات کے لیے بلا کر پیچھے سے ہمارے کارکنوں کو گولیوں سے چھلنگ کر دیا جاتا ہے یہ بھی ان کا کہنا ہے ہمارے ہزاروں شدید زخمی ہو چکے ہیں کارکن کئیوں کو گولیاں لگی ہیں ہم ملک کے رکھ والے ہیں اور ملک کے ہر چیز یہ کہا گیا ہے مرکزی شورہ کی جانب سے لیکن اب جو مذاکرات کا جو معاملہ تھا وہ کہیں پہ آکے رک گیا ہے اس کے ساتھ ایک اور خبر ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں جو حالات کی سنگینی کو واضح کر رہے ہیں کیونکہ حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں کہ جنابی اللہ اس وقت جو معلومات ہیں جو افیشل آپ تک پہنچی ہیں کہ ملک بھر میں کل موبائل سرویس بند کرنے پر غور کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ لہور کے کئی علاقوں میں ابھی تک موبائل فون سرویس موطل ہے لیکن دعول پنڈی میں اس وقت موبائل فون سرویس آن ہے اسلام آباد میں آن ہے لیکن لہور کے کئی علاقوں میں موبائل فون سرویس بند کر دی گئے یہاں تک کہ پیٹر سیلکوں بھی جو انٹرنیٹ وہاں سے آتا ہے وہ بھی رسائی نہیں دی جاری اس کے علاوہ کنٹینرز کی پکڑ دھکڑ بھی شروع کر دی گئی ہے تاکہ مزید علاقے جو سیل کیے جائیں تمام سیکیورٹی فورسز کو ہائی لائٹ پر رکھنے کے ہدای جاری کے گئے ہیں چھٹیوں پر گئے گئے جو افسران ہیں ان کو حاضر یقینی بنانے کا حکم کیا گیا ہے لہور میں کرفیو نافذ کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے اس کے علاوہ رات آج جو رات ہے وہ بہت بھاری ہے اور ہنگامی بنادوں پر طریقے لب بیک کے خلاف ٹارگٹ اپریشن بھی شروع کرنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آج رات یہ ہو سکتا ہے ہستالوں میں تمام سٹاف کو بھی وہاں پہ رہنی کی ہدایت کی گئے ہیں ان کی چھٹیاں منسوق کر دی گئی ہیں سیکیورٹی اداروں کے طرح سے ملک میں اہم اداروں کو یہ جو مراصلہ ہے یہ جاری کیا گیا ہے اداروں کے طرح سے اہم حکمت عملی بھی تیار کر لی گئی ہے تاکہ ان سے کس طرح سے روکا جا سکے اور فیض آباد کے مقام پر رینجرز جو ہے وہ تائنات کر دی ہے اس کے علاوہ آج جی پنجاب وہ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی انہوں نے بھی کہا کہ ہم طریقے لب بیک پاکستان کو کسی بھی صورت لہور سے نہیں نکلنے دیں گے اگر یہ لہور سے نکلتے ہیں تو ان کا بھرپور مقابلہ کیا جائے گا اور یہی کوشش جو ہے وہ پنجاب کمر بھی کر رہی ہے کہ کس طرح سے ان کو لہور میں ہی رکھ کر ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں ان کے ساتھ معاملات ٹھیک کیے جائیں اور جو ان کے مطالبات ہیں وہ پورے کیے جائیں یا کسی ایسی نکتے پر پہنچا جائے کہ یہ اتجاج اسلام آباد کی جانب گامزن نہ ہو سکے اب میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ جناب ٹوٹر پر سوشل میڈیا پر بہت ساری فیک نیوز چل رہی ہیں ویڈیوز بھی پرانی چل رہی ہیں اور اس میں خاص کر جو انڈین لوبی ہے بھارت کی طرف سے بہت ذرا ٹوٹس کیے جا رہے ہیں اور اتنے طریقے لبیگ پاکستان نے ٹوٹس نے کیے جتنے بھارت نے یہ ٹوٹس کر دی ہیں اور پاکستان میں ایک ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ بہت بڑا کلیش ہو گیا ہے اور پاکستان میں اس وقت جو سیول حکومت ہے وہ بالکل فلوپ ہو چکی ہے کوئی ریٹ قائم نہیں نہیں اس کے علاوہ جو ویڈیوز پاکستان سے ریلیٹ بھی نہیں کرتی وہ بھی سوشل میڈیا پر دھردھردھر شیئر کی جا رہی ہیں اور ہماری جو قوم ہے وہ اس پر یقین کر لیتی ہے اور وہ ان ویڈیو کو سچ سمجھتی ہے اور جو ویڈیوز پاکستان میں انفرمیشن جا رہی ہے یہ بھی بڑی خطرناک طریقے سے ویرل کی جا رہی ہے اور اس کی بھی کوئی آثنٹیکیشن نہیں ہے بہت سے لوگ بہت سے دعوے کر رہے ہیں طریقے لبیک کے والے سے بھی بہت سارے دعوے آ رہے ہیں اور وہ جھوٹ ہیں جو ہم تک اوفیشل پہنچ رہے تھے طریقے لبیک پاکستان کا سٹیٹمنٹ وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے لیکن بہت سے لوگ یہاں تک 20-25 جانوں کے جانے کی بھی بات کر رہے ہیں اور اس کو پر کنفرم کر رہے ہیں لوگوں کے جذبات جو ہیں وہ بھڑکائے جا رہے ہیں اور صرف اس بات کو بھڑکائے جا رہے ہیں کہ اب اگر دین بچانا ہے تو آپ باہر نکلیں اگر دین نہیں بچانا تو پھر آپ اپنے گھروں میں رہیں یعنی کہ ایک مذہبی کارڈ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے لوگوں کے جذبات آپ کو پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پڑے ہی بہت اہم ہیں اور اس لئے لوگ جب جذبات میں آ جاتے ہیں تو پھر وہ کوئی بھی فیصلہ کرتے ہیں تو اس میں وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے اس لئے دونوں طرف سے اس وقت لچک کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا ہے حکومت چاہ رہی تھی ان کے ساتھ مذاکرات ہو جائیں لیکن اب وہ بھی نظر نہیں آ رہے اور اب یہی لگ رہا ہے کہ رات کو کوئی ٹارگیٹڈ اپریشن کیا جائے اور ان کے کارکنوں کو گرفتار کر لیا جائے یا ان کو اس طرح سے اگیج کیا جائے کہ ان کو چار طرف سے گھیر کے جو لوگ ہیں ان کو بھگا دیا جائے یا ان کے موب کو کم کیا جائے یہ ہم نے رالپیڈی میں دیکھا کہ جب یہ اتدار میں کم ہوئے تو پھر ان کے خلاف اپریشن کیا گیا اور وہ اپریشن سکسسفل رہا اس لئے رات کا ٹائم چنا جاتا ہے ہمیشہ سے کہ ہم نے دیکھا کہ جب بھی اپریشن ہوا ہے وہ رات کے وقت ہوا ہے اور صبح آزانوں کے ٹائم یہ سارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے یہ آزانوں کے وقت یہ اپریشن شروع کر رہتا ہے اور پھر ختم کر دیا رہتا ہے لیکن اس وقت بڑے ہی شدید قسم کے حالات ہیں لہور میں تو ٹریفک بلکل جیم ہے بہت سے لوگوں کو پریشانی کا سامنا ہے لوگ اسلام آبار پنڈی میں بھی پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں لیکن لہور میں ہر طرف سے کنٹینر لگے ہوئے ہیں لوگوں کو اپنے گھروں میں دفتروں میں جانے بھی بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس طرح سے اب یہ جو میں نے آپ کو سوشل میڈیا کی بات بتائی ہے تو ان چیزوں پہ آپ کان نہ دھریں اور دیکھیں کہ جو اتھنٹسٹی ہے یا کوئی ایسی آپ کو اتھنٹک خبر ملتی ہے اس کے اوپر آپ رلائے کریں اگر آپ اس جذبات کے بہکاوے میں آگے تو پھر آپ کی سوچ سمجھ جو ہے وہ مفلوج ہو جائے گی اور پھر آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ جو معاملہ ہے وہ کدھر جا رہا ہے آپ پھر خود ہی سمجھ دار ہیں اور اس میں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو اس وقت سوشل میڈیا پر اس وقت انڈین لوگی بھی کام کر رہی ہے اور وہ میڈیا اور وہ جو ویڈیوز ہیں جو پاکستان سے لیٹے نہیں کرتی وہ دھردھردھر یا پرانی ایسی فٹیجز ہیں جو طریقے لبیگ پاکستان مسلم نون کے دور میں دھرنے دیتی رہی یا اس سے پہلے پاکستان طریقہ انصاف کے دور میں دھرنے دیتی رہی وہ والی ویڈیوز نکال کر وہ شیئر کی جاری ہیں تو یہ بھی بڑا معاملہ ہے کیونکہ اس کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ فیک نیوز کتنی تیزی کے ساتھ پھیلتی ہیں وہ لوگ اس کو بھی یقین بھی کر لیتے ہیں لیکن اس وقت جو حالات ہیں لاہور کے وہ سیکٹریٹ کے پاس یہ دادہ دربار کے پاس وہاں پہ بڑے ہی کروشل ہیں بڑے ہی سخت ہیں اور یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ اس وقت دونوں طرف سے گمسان گرن پڑا ہوا ہے ادھر سے شیلنگ ہو رہی ہے ادھر سے پتھراؤ ہو رہا ہے اور ایک دوسرے کے سامنے ہیں پولیس بھی اور طریقہ لے بیک پاکستان بھی اللہ تعالیٰ اس ملک کا حامی و نصر رہے آمین سمع آمین اپنا بہت سرائے خیال رکھی گا اللہ حافظ پاکستان جندہ بار